ان کے لبے رنگی کی تھی تھی جس نے سوالات پوچھتے ہیں اگر آپ دس سوال پوچھتے ہیں تو اس میں آٹھ کے جواب آ جاتے ہیں دو کے نہیں بھی آ سکتے کمنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ نظر انداز ہو جاتا ہو دھوکے سے تو اسی صورت میں چینل سے نہ جایا کریں انسبسکرائب نہ کیا کہ اس چیز کی مجھے زیادہ فکر لگی رہتی ہے اس لیے نہیں کہ سبسکرائبر بڑھنے گھٹنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے چینل پر نہ ویو کے کوئی ایسی بات ہے مگر یہ کہ اہل سنت کی عوام بدزن ہو کے اگر دوسرے چینل پر چلی جائے گی بد عقیدہ کے چینل پر تو وہ تھوڑا دوشار ہے اس لیے میں پوری کوشش کہہ ہوں کہ عوام اہل سنت کو اس پر جوڑے رکھوں اور اسی لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب دے سکتا مگر یہ کہ فرد وائد کیلئے کبھی کبھی یہ بہت حد تک ممکن نہیں ہو سکتا اس لیے آپ کے کچھ سوال کے جواب مل بھی جاتے ہیں چینل پر بنے رہے سننی چینل کے علاوہ میرے اور دوسرے دیگر جتنے سننی چینل ان کے علاوہ کہیں بد عقیدہ بد مذہب کے چینل پر اس امید سے نہ جائیں گی یہاں ہمارے جواب نہیں آتے ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ ایسا حسن اقتفاق ہو جائے کہ وہ دس بار سوال کرے اس کے دس کے دس بار نہ آئے تو بھی وہ اس نے ظن رکھے کہ گیارمی بار بھی کرنے کی کوشش کرے ورنہ یہ کہ جو میں ویڈیو بناتا ہوں وہ جو غالیباً سب ہی سے اس کا تعلق ہوتا ہے تو جب ابھی آپ کے لئے فائلے بن ہوتا ہے تو ابھی بہت سارے سوال تلائی کمنٹس کے اندر جن کو میں نہیں پڑھ سکا سوال کی قصرت کی ویسے تو میں نے ان میں سے جنہوں نے بار بار سوال کو ریپیٹ کرا اور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ان کو جواب کی زیادہ طلب ہے تو میں نے ان سوالات کو کچھ کو جمع کر لیا اس کے اندر میں انشاءاللہ ان کو بیان کر رہا کمنٹس کے بارے میں جتنے سوال آتے ہیں اس کے پر بھی پارٹیکولر کمنٹس سوال جواب کی ویڈیو بنا دی جاتی ہے آپ ان کو بھی ایک دفعہ پلائی لسٹ میں جا کر دیکھ لیا گیا ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ روزے کی حالت میں اگر ناپاک ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا تو ناپاک ہونے کی صورت اس میں اگر یہ ہے کہ احتلام ہو گیا کوئی شخص ہویا تھا اس صورت سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اگر کوئی ایسا فیل اس نے خود کرا کہ جس میں آگر بھی ناپاک ہوتا ہے جیسے منی کا نکالنا یا ہم بستری کرنا کیا اس طریقے کا معاملہ جس میں غزل پرز ہو جائے اور یہ خود اس کے ذاتی فیل سے تھا تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا ایک بھائی نے کہا کہ مجھ پہ اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں زہر کی سنتیں پڑھ سکوں تو ایسی صورت میں میں فرض پڑھ لیتا ہوں کیا یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح دیکھیں وقت تو کسی کے پاس مرنے کبھی نہیں ہوتا جس دن حضرت ملک الموت تشریف لے آئیں گے ایسی صورت میں سارا کام وغیرہ جائنٹ اور امپورٹنٹ جتنا بھی کام ہوتا سب رکھرے جائے گا تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ آپ فرض پڑھ کر کوئی اللہ تعالیٰ پر حسن نہیں کرتا کوئی بھی شخص میں حسن نہیں کرتا لہذا نماز کو مکمل کرا جائے سنت محققہ کو چھوڑنے کا حکم نہیں ہے بلکہ اس کو لگتار چھوڑنا ہے اس کی عادت بنا لینا یہ ترک واجب ہی کے حکم میں ہے اور اس کا تارک جو ہے وہ گناہ کبھیرہ کا مرتقیب ہوتا ہے اگر اس کی عادت اسے نہ بنا لی اور جہنم میں جانے کا حق دار ہوگا لہذا اگر ایسا کرا گیا ہے کہ سنت محققہ زہر کی ہوں یا پھر عشاء کی ہوں یا مغرب کی تو اس کو اگر چھوڑا گیا ہے تو اسے توبہ کی جائے اور سنت محققہ کو ادا کیا جائے اگر وقت نہیں ہے نماز کیلئے تو کم سے کم مکمل وقت نکالنا ہوگا سعودی عرب میں رہتے ہیں یہ کئی بار سوال آیا کہ عید میں کس طرح نماز پڑھیں جمعہ میں کس طرح نماز پڑھیں تو وہاں پہ رہنے والے جو وہاں بھی ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اب چاہے کوئی اپنی اکل کے کتنی گھوڑے دوڑائی یا برا مانے اس چیز کا کہ وہ نماز کیوں نہیں ہوتی سم مسلمانے وہ ایک الگ بحث ہے ابھی اطلاع سوال کوئی زنوال نہ پڑھا کریں بالوں میں کلر لگانے کے بارے میں ایک سوال آیا تھا کمنٹس میں کہ 26 سال کی عمر سفید بالوں گئے اسی صورت میں کیا کرنا چاہیے کلر لگا سکتے ہیں تو کلر اگر کالا نہیں ہے دوسرا ہے تو لگا سکتے ہیں اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے مگر یہ کہ مہندی لگانا چاہیے یہ زیادہ فائدہ بند ہے اور یہ بالوں کے لئے نفع بخش بھی ہے اور مہندی اسلام کی زینت بھی ہے اور مہندی لگانے کے فائد بھی ہیں اور مہندی لگانے کی اجازت بھی شریعت میں موجود لیا ہے تو مہندی لگا لی جائے بالوں کو کالا نہ کیا جائے مسکیریج کے بیس دن کے بعد عورت پاک ہو جاتی ہے کیا یہ اسلامی مہن کا سوال تھا تو مسکیریج کے بعد بیس دن کا کوئی کنسپٹ مجھے سمجھ میں نہیں آیا اب ایک دفعہ ایمیل یا کمنٹ میں دوبارہ سوال کریں کہ کیا آپ کا مسئلہ ہے اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ کسی کو بیس دن کا حمل چڑھ گیا اور پھر حمل چڑھنے کے بعد حمل ضائع ہو گیا تو وہ عورت کتنے دن میں ناپاک ہوگی کیا بیس دن کے بعد ناپاک ہوگی تو اس پاک ہو جائے گی تو اس میں دن کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے مسکیریج کے بعد ایسا نہیں ہے کہ وہ چالیس دن تک ناپاک رہتی ہے تو وہ جس دن پاک ہو جائے گی اسی دن سے اس کی نماز شروع ہو جائے گی اس میں کوئی تعداد تینی ہے کہ اگر کسی کا مسکرہ جوا تو وہ ایسی صورت میں کتنے دن چالیس دن تک یا جیسا کہ عوام میں مشہور ہے کہ چالیس دن تک وہ نماز نہیں پڑھ گی تو ایسا نہیں ہے آپ نے کہا کہ بیس دن میں پڑھ سکتی ہے تو بیس دن میں بھی کوئی ضروری نہیں ہو سکتا ہے وہ تیسری دن پڑھ سکے تو ایسا مسئلہ ہے اس کو واضح طور سے لکھیں کہ جو پریشانی ہے پھر اس کے مطابق کی جواب دیا جائے گا اور بیس دن کے اس میں کوئی تعلق نہیں ہے میر صاحب وہ پوچھتے ہیں کہ سفر میں رہتے ہیں تو ایسے میں معلوم نہیں چلتا کہ مسجد امام جو ہے جمعہ پڑھانے والا وہ سنی ہے یا نہیں تو ایسی صورت میں ہم کوئی کرنا کیا چاہیے تو میر صاحب اگر آپ سفر میں رہتے ہیں تو شرائعی مسافر کے اوپر جمعہ تو ویسے بھی واجب نہیں ہے تو اس صورت میں تو آپ اپنی زہر پڑھنا چاہیں کسر پڑھیں گے وہ بھی تو وہ پڑھ سکتے ہیں ورنہ یہ کہ وہاں تفتیش کر لیں معلومات کر لیں کہ یہ امام جو مسجد میں نماز جمعہ آدھا کروا رہے ہیں ان کے عقائد کیا ہیں سنی ہے یا نہیں سنی ہے اور مسجد کی حالات لوگوں کے حالات دیکھنے سے کبھی کبھی معلوم چل جاتا ہے کہ مسجد سنی کی ہے یا نہیں الحمدللہ رب العالمین اہل سنت کی مسجد میں صلات و سلام بزرگوں کی نسبت مہا آسانی سے مل جاتی تو پہچان سکتے ہیں اور ویسے بھی مسافر کو جمعہ اگر نہیں بھی مسافر جمعہ پڑھے گا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے مسافر کے لئے جمعہ میں ریایت موجود ہے آئے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسلح کو فولو نہیں کرتا تو کیا وہ حق پہ نہیں ہو سکتا ہے کہ مسلح کو اگر فولو نہیں کرتا اگر یہ شخص مجتہید ہے کہ کسی امام کی تقلید نہیں کرتا تو ٹھیک ہے بات سمجھ میں آتی ہے کہ مجتہید اتنا علموالہ ہے کہ وہ قرآن حدیث سے خود مسائل کو جو ہے نکال سکتا اور اس پر عمل کر سکتا ہے لیکن یہ دور ہے حاضر میں اگر کوئی آوام ایسا کہے گے مسلح کو فولو نہیں کرتے تو وہ ضرور گم رہا شخص ہے اور علماء اترام نے اس کو واضح طور سے لکھا ہے کہ چار مسائلی کے جتنے بھی ہیں ان میں سے کم از کم ایک کو فولو کرنا یہ واجب ہے اگر کوئی شخص ان کو فولو نہیں کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نفس کی پیروی کرتا ہے کہ جو اس کو صحیح لگتا ہے وہ لے لیتا ہے جس جائز نہ جائز پر عمل کرنا چاہتا ہے اپنی مرضی سے کر لیتا ہے ایک مسئلہ پر رہے گا تو انشاءاللہ تعالی شریعت کی صحیح طور سے وہ پیروی کرے گا اور اگر وہ ان چاروں میں سے باہر جائے گا تو ضرور وہ شخص گھن رہا ہے اب رہا یہ غیر مکلد وحابی تو یہ اپنے اقائد کفریہ کی بنا پر کافر ہیں غزتا کے رسول کی بنا پر کافر ہیں ان کی کتابوں کے اندر حضور علیہ السلام کے بارے میں وضاحت کے ساتھ سراحت کے ساتھ بلکل غزتا کے لکھیں ہیں جن کو پر کفر کے فتح میں موجود ہیں اب اگرچہ ان کو یہ صحیح مانتے ہیں اور اس کے باوجود کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ مسلمان نہیں ہیں جب تک اس کفر سے توبہ نہ کر لیں ایسی صورت میں اگر ان کے بات ہے کہ یہ حق پر ہو سکتے ہیں تو ان کے تو کفری بنا کفر ہونے کی بنا پر بھی یہ حق پر نہیں ہو سکتا اب چاہئے یہ پیر بھی کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہمبل ہیں لیکن کہتے ہیں نہیں یہ بس لوگوں کو دھوکہ دینے والی بات ہوتی ہے اور یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس طریقے کی باتیں بولتے ہیں سورج نکلتے وقت فاتحہ پڑھ سکتے ہیں پانی میں انگلی چلی جائے تو پانی حرام ہو جاتا ہے پانی حرام نہیں ہوتا اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کا وضو نہیں ہے یا اس کا اتنا ہاتھ دھلا ہوا نہیں ہے جو پانی میں انگلی ڈلی ہے ایسی صورت میں اس پانی سے غزل وضو اور غسل تو نہیں ہوگا مگر یہ کہ اس کو پینا جائز ہوگا پانی مکرو ہو جائے گا انگلی جانے سے یا ناکھن پڑھنے سے مگر یہ کہ پینے میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو پھیکا نہیں جائے گا ورنہ یہ کہ دوسری جائز چیز میں استعمال کر لیا جائے مگر اس سے غزل وضو اور غسل نہیں ہو سکتا اس سے غزل وضو اور غسل کریں گے تو وہ عدا نہیں ہوگا ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص سوسائیڈ کر لے خودکشی کر لے تو ایسے میں اس کی نماز جنازہ ہوگی یا نہیں ہوگی اس کے لئے اسالے سواب کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا تو خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ بھی ہوگی اور اس کو اسالے سواب بھی کیا جا سکتا ہے ایک بھائی کے دو سوال تھے کہ باتروم سے بیوی نہا کر نکلی اور اس میں پورے کپڑے بھی نہیں پہنے اسی طرح آدھے دورے کپڑے پہن کے اگر شوہر کے گلے لگ جائے تو یہ جائز ہے نہ جائز ہے تو جائز تو ہے اگر گھر میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کسی اور کے ہونے کا بے پردگی کا ویسے بے پردگی کے مسئلے میں چیزوں ہوتی بھی نہیں ہے تو بیوی کا شوہر کے گلے لگنے میں کوئی حرض نہیں ہے اگر یہ مسئلہ ہو کہ وہ نہا کر نکلنے میں نماز کی تیاری میں تھی تو کپڑے پورے نہیں پہنے تو اس سے وضوح پر کوئی فرق نہیں آئے گا آپ کا ایک سوال اور تھا کہ رومانس کرنے کے بعد نماز پوراں پڑھ سکتے ہیں نہانا پڑھے گا تو رومانس سے کیا مراد ہے اگر یہ کہ رومانس مراد گلے لگنا یا کسی وغیرہ کرنا یا دوسرے معاملات کرنا اور اس میں ہم بستری شامل نہیں ہیں ایسی صورت میں اس کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں رومانس اس طرح کرنے سے آدمی نا پاک نہیں ہوگا اور اگر اس میں منی نکل جائے گی کسی صورت تو اس کو غسل فرض ہو جائے گا جس کے منی نکلے گی اس کو غسل فرض ہو جائے گا اور اگر منی نہیں نکلی اور سفید کترے وغیرہ نکل گئے شہوت سے یا اس طریقے کے معاملے میں جب نکل جاتے ہیں تو ایسی صورت میں اندر کا کپڑا بدل کر یا پھر اس تینجہ وغیرہ کرنے کے بعد بھضو کر کے اسی طرح نماز پڑھانے چاہتے ہیں تو نماز پڑھ دیں گے اس سے غسل فرض نہیں ہوتا پتھر میں حسن رالے پرنوار پرنوار بنایا